اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کینو کا اورنجز کا ماملیٹ بنانے لگیں اور ماملیٹ کیلئے میں نے چھلکے سمیت چھلکے سمیت کینو یا اورنجز لے سکتے ہیں آپ اور چھوٹی والی ایک آتی ہے چائنیز اورنج میں نے وہ کا بنایا تھا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بیچ کا حصہ یہ والا نکال دیجئے اس میں سے بیج نکال دیجئے میں نے بیج بھی تقریباً نکال دیا اور کچھ بیج رہ جائے تو کوئی حاج نہیں ہے دیکھئے بیج بھی نکال دیئے لیکن کچھ بیج رہ جائے جائے تو کوئی حاج نہیں اور اس کو لے کے ڈائریکٹ ہم اپنے چھولے پہ لے گیا ہوں یہ کڑائی کے اندر میں نے اس کو دال دیا اور آپ اس کے کسی تکلف کے بغیر اس کو اندر دال لیے میں کیمرہ رکھ دوں کیمرہ میں نے رکھ دی ہے میرا چھولہ بوجیہ تھا چھولہ جلا دوں چھولہ میں نے جلا دیا ہے اور جناب یا علی اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا سس میں پانی دال دیں گے اور اس کو گلانا شو کر دیں گے ڈھک نہ لگا دوں گا جب یہ گھل جائے گا تو اس کے اندر بڑاں شوگر شوگر یا گھڑ گھڑ سب بہترین رہتا ہے تو وہ آپ د لے گا اور اس کو پھر پکائیں گے اور پانی کو سکا دیں گے اور آپ آملیٹ سے ہی آر ہو جائے گا یہ گھل جانے کے بعد اب میں نے اس کو دھک دیا اب یہ گھلتے رہیں گے تھوڑی دل کے اندر یہ سب گھل جائے اور گھلنے کے بعد گھلنے کے بعد ہم اس کو گھلنے کے بعد ہم اس کو موسیقی موسیقی